سر سارا لوگوں کو چھوڑ کے آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ ایزمال چیٹی میں فلوٹ نہیں ہے اس کی پیچھے کیا ریزن ہے؟ دیکھیں جب ہم کوئی بات کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ہم ایک مکمل تحقیق کرتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ ہم ہوا میں باتیں کریں کیونکہ ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہے کہ ہمارے کہہ ہوئے پر لوگ جو ہے وہ اپنے لاکھوں روپے انویسٹ کر دیتے ہیں تو جب آپ اس پورے ایریا کی ڈینیمکس کو سمجھتے ہیں یا آپ اپنا جو وی این ہے اس کو ذرا کھول کے دیکھتے ہیں چیزوں کو تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ جی یہ ایریا جو ہے یہ مستقبل کا ہارٹ سپارٹ ہے آج آپ دیکھ رہے ہیں کالا شاکاکو کے اطراف میں ساری آوزنگ سوسائٹیز بنتی جاری ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ محض یہ اتفاق ہے یا سوسائٹیز کو یہاں پر زمین سستی مل رہی ہے اس وجہ سوسائٹیز یہاں پر باندھ لی ہیں ایسا ہرکز نہیں ہے کیوں کیونکہ یہ جو ایریا ہے اس کی سٹیٹیجیکلی بہت زیادہ امپورٹنس ہے یہ اتنا اہم ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو علاقہ ہے گجرانوالا کا سارا بیلٹ سالگوڑ کا بیلٹ یہ انڈسٹریل زون ہے ان کی سب سے بڑی منڈی لاہور ہے تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جی یہ ساری کنیکٹیوٹی کہاں پہ آکے ہوتی ہے کالا شاکاکو پہ تو الٹی میٹلی اس سوسائٹی کی لوکیشن اتنی سٹیٹیجیکلی پلینڈ ہے کہ آپ مستقبل میں دیکھیں گے کہ لوگوں کو اس سے کتنا فائدہ ہوئے نمبر ون نمبر ٹو یہ ہے کہ اربن سٹی لاہور جیسا مجھے کوئی ایک پراجیکٹ بتا دیں جس کا ڈیولپر کی کریڈیبلٹی ایسی ہو کہ اس نے لاہور شہر میں ایک لاکھ کے قریب آن گرونڈ پلاتز ڈلیور کیوں جہاں پر لوگ رہ رہے ہیں دوسری بات لوکیشن امپارٹنٹ ہے اس کی کریڈیبلٹی ڈیولپر کی بہت شاندار ہے سربانہ جرانگ سنگاپور کی کمپنی ہے بھئی سنگاپور کی ایسی بی سی ڈ گریڈ کی کمپنی نہیں ہے کہ کوئی بھی پرائیویٹ کمپنی اٹھا اس کے آگے کانٹریکٹ کر دو بولو کہ جی سنگاپور والے بنا رہے ہیں یہ بقاعدہ حکومت کی کمپنی ہے سنگاپور کی گورمنٹ اس کو ان کرتی ہے وہ آگے اگر اربن سٹی بنا رہی ہے تو آپ اندازہ کریں کہ یہ کوئی ٹاؤن شاہن نہیں بن رہا یہ ایک ویل پلینڈ ہاؤزنگ سوسائٹی بن رہی ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ آپ کی یو ای ٹی یو ایچ ایس جی سی یونیورسٹی ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ جو آپ کا مطلب یہ والٹن ائرپورڈ بن رہا ہے کینگ ایڈورڈ میڈیکل کالیج کی جو یونیورسٹی ہے وہ بننے جا رہی ہے تو یہ پورا ایک پلینڈ طریقے سے اس لوکیشن کا انتہاب کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ جو روڈا ہے ایک لاکھ اکڑ پر ایک بہت بڑا ایک نیا شہر لاہور کے پیرلل میں ایک آباد ہونے جا رہا ہے اور یہ کئی کلومیٹرز پر یعنی یہ کچھ پنتالیس سے پچاس کلومیٹر پر محیطے کے ریا ہے جو کہ روڈا اپنے زیر انتظام ڈیویلپ کروانے جا رہا ہے جس میں آپ کی ایڈوکیشن سٹی ہوگی آپ کی انٹرٹینمنٹ سٹی ہوگی سپورٹ سٹی ہوگی ہیلتھ سٹی ہوگی جس میں پورے پاکستان کے سب سے اچھے ہسپتال بنیں گے آپ یہ دیکھیں کہ جب اس پورے ایریا میں اتنی میگا قسم کی ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی لاہور کی کسی بھی اور سوسائیٹی کا کوئی جی یا بگا روڈ پہ ہے یا کوئی اور آسے پاس سے کسی اور روڈ پہ ہے تو آپ دیکھیں کہ شہر ایکسپینڈ اس طرف ہو رہا ہے حکومت کا پلان ہے یہ یعنی جو ماسٹر پلان لاہور کا ٹوینٹی ففٹی بن ہے دوزار پچاس تک کا ماسٹر پلان ہے اس میں یہ سارے ایریا کی ڈیویلپمنٹ شامل ہے تو پھر آپ کیسے کہیں گے کہ جی یہ ایریا جو ہے یہ کیسے کامیاب نہیں ہوگا تو بیسیکلی یہ ساری ڈائنیمکس کو سمجھنے کے بعد ہم آپ کو ریکمنڈ کر رہے ہیں کہ جی آپ یہاں پر پلات لیں اب اس میں ایک فرق یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دورندیش ہوتے ہیں جو آگے کی سوچ رکھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جی آنے والے پانچ سات سال میں یہ ایریا جو ہے اس کی اہمیت کیا ہوگی اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں نہیں جی ایسے نہیں تو ویسے نہیں تو انہوں نے تو لاورپارٹ شٹی میں بھی نہیں کیا تھا بعد میں وہی لوگ ہمارے آگے ترلے کرتے تھے کہ جی ہمیں پلات یہاں پہ لے دیں اور بغیر اون کے لے دیں تو بعد میں چیزیں اس طرح سے نہیں ملتی اس لیے میرا مشورہ ہے کہ اربن سٹی لا اہور کا سٹی وینچر پلاک اس وقت سونے کی چڑھی ہے جس میں تین مرلہ پانچ مرلہ دس مرلہ اور ایک کنال کے شاندار پلاٹ اویلیبل ہیں ساڑھے تین سال کی قسطوں پر دے رہے ہیں بھئی تین مرلہ گیارہ لاکھ پچیس ہزار رپیہ کل قیمت ہے پچاسی سو رپیہ مہینے کی انسٹالمنٹ ہے اور دو لاکھ پچیس ہزار رپیہ ایڈوانس ہے اسی طرح جو پانچ مرلہ سترہ لاکھ پچیس ہزار رپیہ کل قیمت ہے ساڑھے تین سال کی قسطوں پر دے رہے ہیں اور اس کا ایڈوانس ساڑھے تین لاکھ رپیہ تیرہ ہزار رپیہ مہینے کیس ہے جو بندہ اتنے کم قیمت پہ بھی اتنا شاندار پراجیکٹ میں بھی انویسمنٹ نہیں کر سکتا یا نہیں کرنا چاہتا تو میرا حیال یہ ہے کہ اس کا پلاٹ شرار لینے والا ارادہ صرف چسکے لیتا ہے اور اگر تو کسی نے واقعی سیریس کوئی پرچیزنگ کرنی ہے تو اس کے لیے اربن سٹی لاہور سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے تو میرا آپ کو بھی مشورہ ہے کہ اگر آپ نے بھی پلاٹ نہیں لیا تو آپ بھی وہاں پر پلاٹ ضرور لیں کیونکہ یہی جو فیز ہوتا ہے لائف کا یعنی جس میں آپ جیسے لوگ یا جو آپ باقی لوگوں کی بات کرتے ہیں جن کی آپ اور میں ترجمان نہیں کرتے تو یہی لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اس زندگی کے اس فیز میں کچھ بنانے کی ضرورت ہے یہ جو پیسہ ہے نا پیسہ کہ جی میں نے بینک میں لاکھ رپیہ رکھا ہے دس لاکھ رپیہ رکھا ہے دیس لاکھ رپیہ رکھا ہے یہ جو ہے نا جو بندہ جو پیسے کی ایکنومک کو سمجھتا ہے نا اس کو پتا ہے کہ اس پیسے کا اس نوٹ کا کوئی فائدہ نہیں اصل چیز ہوتی ہے ایسٹ بنانا جو بندہ ایسٹ نہیں بنا سکتا وہ کبھی بھی فائننچلی جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتا تو ضرور پلاٹ لیں اور میں ہمیشہ یہی بات کرتا رہا ہوں گا کیونکہ الحمدللہ جتنے لوگوں کو اپنے پلاٹ دیکھے دی ہیں سو فیصد مطمئن ہیں اور ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر کسی کو نفع پہنچائیں تو مزید کوئی بندہ اگر کرنا چاہ رہا ہے میں شروع لینا چاہ رہا ہے یہ نمبر سکرین پر میرا دیے جا رہا ہے اس پر رابطہ کریں انشاءاللہ ماظر ہیں شکریہ